موسیقی موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضور محبوب سبحانی حضر شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خدبے میں آگے فرماتے ہیں اے کم اخل تیرا ہمسایہ فخیر ہے اور تیرے اہل و ایال فخیر ہیں اور تیرے پاس اتنا مال ہے کہ جس پر زکاة فرض ہے اور تجھے ہر دن اس پر نفع حاصل ہوتا ہے اور کسرس سے تیرا مال زیادہ ہو رہا ہے اور تیرے پاس اس خدر مال و دولت ہے جو کہ تیری حاجت سے زیادہ ہے اور اتنا مال ہوتے ہوئے پڑوسی اور اہل کو نہ دینا اس پر دلالت کرتا ہے کہ تُو ان کی فخیری پر راضی ہے لیکن جب تیرا نفس تیری خواہش اور تیرا شیطان تیرے پیچھے لگا ہوا ہے تو بے شک تیرا خیرات کرنا تجھے آسان نہیں تیرے ساتھ تو حرص کی خوت آرزو کی کسرت دنیا کی محبت اور ایمان کی خلت یعنی کمی ہے تو اپنے نفس اپنے مال اور مخلوق کو اللہ تعالی کا شریک بنائے ہوئے ہیں اور تجھے اس کی خبر نہیں کہ جس نفس میں دنیا کی رغبت زیادہ ہوتی ہے تو اس میں دنیا کی حرص بھی بڑھ جاتی ہے جو شخص موت اور اللہ تعالی کو بھول گیا اور جس نے حلال و حرام میں فرخ نہ کیا بس وہ ان کافروں کے مشاوہ ہو گیا جنہوں نے کہا تھا جس کا ترجمہ ہے اور بولے وہ تو ہیں مگر یہی ہماری دنیا کی زندگی مرتے ہیں اور جیتے ہیں اور ہمیں ہلاک نہیں کرتا مگر زمانہ گویا تو بھی انہی لوگوں میں سے ایک فرد ہے مگر تو نے اسلام کا زیور پہن لیا ہے اور کل میں شہادت پڑھ کر اپنا خون محفوظ کر لیا ہے اور نماز روزے میں مسلمانوں کے ساتھ معافقت کر لی ہے نہ کہ عبادت سمجھ کر نماز پڑھی اور نہ ہی عبادت سمجھ کر روزہ رکھا اور تو لوگوں میں اپنے آپ کو متخی پریزگار ظاہر کرتا ہے حالانکہ تیرا دل فاجر ہے تجھے اس طرح کرنا کیا فائدہ دے گا اے مسلمانوں دن کو تمہارا بھوکا پیاسا رہنا اور شام کو حرام مال سے روزہ افطار کرنا تجھے کیا نفع دے گا تم دن میں روزہ رکھتے ہو اور رات کو گناہ کرتے ہو اے حرام خورو تم اپنے نفسوں کو دن میں پانی پینے سے باز رکھتے ہو اور پھر مسلمانوں کے خونوں سے افطار کرتے ہو اور تم میں بعض وہ لوگ بھی ہیں جو دن کو روزہ رکھتے ہیں اور رات کو گناہ کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا تغذل امتی ما عظم شہر رمضان یعنی میری امت زلیل نہ ہوگی جب تک ماہ رمضان کی تعظیم کرتی رہے گی رمضان المبارک کی تعظیم یہ ہے کہ اس میں تخوا ہو اور حدود شریعت کے ساتھ روزہ ہو اور روزہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہو اے اللہ کے بندے روزہ رکھ اور جب افطار کرے تو اپنی افطاری میں سے کچھ فقراء کو بھی دے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کر اور تنہا نہ کھا کیونکہ جو شخص تنہا کھاتا ہے وہ دوسرے کو نہیں کھلاتا اس پر محتاجی اور تنگدستی کا خوف ہے اے مسلمانوں تم خود پیٹ بھر کر کھاتے ہو اور تمہارے ہمسائے بھوکے رہتے ہیں اور پھر تم دعویٰ کرتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں تمہارا ایمان بلکل صحیح نہیں ہوا اور تمہارے سامنے کسرس سے کھانا ہوتا ہے اور تمہارے گھر والوں سے بچا رہتا ہے اور فقیر تمہارے دروازے پر کھڑا رہتا ہے اور پھر بھی محروم واپس کیا جاتا ہے انخریب تجھے اپنی خبر معلوم ہو جائے گی کہ تُو بھی ان جیسا ہو جائے گا جس طرح دینی کی خدرت کے باوجود تُو نے اس کو رت کر دیا تجھ کو بھی رت کر دیا جائے گا اور محروم پھیرے گا تجھ پر افسوس ہے تُو کھڑا کیوں نہ ہوا اور جو کچھ تیرے سامنے موجود تھا اس میں سے لے کر تُو نے فخیروں کو کیوں نہ دیا تُو دو خصلتوں کو جمع کر لیتا توازوں کے ساتھ کھڑا ہوتا اور اپنے مال سے اللہ تعالیٰ کے لیے دے دیتا ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے سائل کو دیا کرتے تھے اپنے دست مبارک سے اوٹنی کو چارہ کھلاتے تھے اپنے دست مبارک سے بکری کا دودھ دھوتے تھے اور اپنے دست مبارک سے اپنی خمیس سیاہ کرتے تھے تو تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا کس طرح دعویٰ کرتے ہو حالانکہ تم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اخوال و افعال میں مخالفت کرتے ہو اور تمہارا دعویٰ تو لمبا چوڑا ہے کہ جس کا کوئی گواہ نہیں ہے اور مشہور کہاوت ہے کہ یا تو خالص یہودی بن جا ورنہ توریت پر اتنا فریفتہ نہ ہو میں اسی طرح تجھ سے کہتا ہوں یا تو اسلام کے تمام شرائط کا پابند ہو جا ورنہ اپنے آپ کو مسلمان کہنا چھوڑ دے موسیقی موسیقی